اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امجد حنیف میٹر سیون نیوز کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ہیں پیپس سیگیٹریٹ کے سینئر رہنما اور انچارج فرید انساری صاحب آج ہم ان سے پوچھیں گے پیپس پارڈی میں انہوں نے شمولیت کس طرح اختیار کی اور ان کا منشور کیا ہے اور پیپس پارڈی کا کیا منشور ہے اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے جی فرید صاحب کیا کہیں گے آپ پیپس پارڈی کا کیا منشور ہے اور آپ بہت کم عمر میں آپ نے پیپس پارڈی جوائن کی تھی تو آپ نے کیا سوچ کی پیپس پارڈی جوائن کی تھی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا پیپس پارڈی جو نا وہ ایک سیاسی پارڈی نہیں ہے پیپس پارڈی سوچ کا نام ہے اور پیپس پارڈی کی نظریہ ہے تو زیادہ باتیں سے میں پیپس پارڈی میں آیا تو اس پر اپنا سوچ تھا نظریہ آتا میں سکول میں پڑھتا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاملیت میں نے ایسے کی کہ ضرور پکار علی بھکٹوں کی جو شخصیت تھی وہ اتنی کرزمہ والی تھی کہ وہ اٹریک کرتی تھی کیونکہ یہ بات تو ہم کو جب بعد میں پتا چلی کہ وہ تو بڑے بڑے کام کر گیا بڑے مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ بڑے بڑے کام کر گیا آج میرا پاکستان آج میری پاک فوش اگر انڈیا کے آنکھوں میں آکے بات کرتی ہے ان کی فوجیوں سے یا ان کے جو جاشو سے ان کو سمکھ سکھاتی ہے وہ ضرور پکار علی بھٹوں کا حرمم ہے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں انڈیا کے آگے بہت چھوڑی آبادی ہماری لیکن ہم کوئی اتنی قوت دے گئے اللہ کے بات بھٹوں پاک فوش کو اور میرے ملک کو کہ میرا ملک اور انڈیا جیسی سالیم اور ایسی کیادے دے وہاں جو ظلم کا اپنا ایک مسا رکھتی ہے تو یہ بھٹے صاحب پھر آج کے جب میں اس کو پاکاتا تو پیپل سیکیٹر میرے جو ابھی آپ بیٹے کے برابر والا بھگنا تھا تو بھٹے صاحب کا دوت تار میں ہاں کے بیٹھتا تھا میں شیختا تھا اپنے پاڈے کے رہنمار چاہفیش پیدار صاحب اس وقتے اب دے ستار گبور صاحب تھے تو انہوں سے میں شیختا تھا اور میں نے یہ فیچے کیا کہ اب میں اگر سیازت کروں گا میں تو سائیس کرسٹر ہوں تھا میرے مہباب نے تو میرے کو سائیس کرسٹر گلوایا تھا لیکن میں بہت امپریش ہوا پاڈی سے پاڈی کی کیادت ہے اس وقت بوٹے صاحب کو سبانے میں تھی کراچی گولوکر کیادت تو میں سیکھتا تھا ہوں سے اور آج سے آج سے آج سے پھر تین چار سال میں حکومت نے بھی چلی گئی پھر پتا چرا کہ اب جیدو زیاد کیا ہوتی ہے تو پھر ہم جیدو زیاد بھی کنے لگے تو میں سے گرفتار ہوا پہلی بار ہوا ہوا نینٹین سیونٹی سیونڈ ڈیسمبر پانک ڈیسمبر کو جب بیگم اس سے بوٹو ہائی کورٹ میں چل رہا تھا تو اس پر ہم گرفتار ہوں میں راشتر ربانی اور بھی ہمارے پاڈی کے لوگتے ہیں پھر ہم جیلوں میں کہیں جیل تو اور اچھا ہم سیاستت دانوں کے لیے ایک سکول ہوتا ہے جا سیکھنے کے موقع ملتا ہے اچھا وہاں پیپرس پاڈی کے علاوہ بھی لوگ ہوتے مختلف پاڈیوں کے لوگتے ہیں تو میں پیپرس پاڈی والوں کے ساتھ کم بیٹھتا تھا میں جام ساکھی کے ساتھ ذرا بیٹھتا تھا اب دل حمید جیتوں کے ساتھ ذرا بیٹھتا تھا رسید بکھ پلے جو کے ساتھ کیونکہ جیے بھٹو نے بھی یادتا تھا جیے بھٹو تو افیر پیزارہ بھٹو سب جیل میں تھے لیکن مجھے جیے بھٹو نہیں سیکھنا تھا میں اور سیکھنا چاہتا تھا تو میں ان لوگ کے ساتھ جا کے بہتتا تھا جو پاڈی کے مخالف لوگتے ہیں تاکہ یہ مجھے سکھا ہے یہ سیاسر کیا ہوتی ہے اور ابھی تک میری عادت ہے کہ پاڈی کی جو ہمائیت والے اقبار ہیں یا چینل ہیں وہ تو میں دیکھتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جارہ وہ اقبار پڑھوں جو ہمارے مخالف ہیں جو ہمارے اصلاح کرتے ہیں جو ہمارے مہتراز کرتے ہیں ان کے اطلاع سنو اور اگر ہمیں وہ غلطی ہیں تو اس کو دیور کریں میں جسار اقبار پڑھتا ہوں جنگ پڑھتا ہوں وہ بھی اقبار پڑھتا ہوں لیکن میں جسار اس سے پڑھتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ بتائے گا مجھے کچھ شکھائے گا کہ ہمیں وہ کیا کہ غلطی ہیں تو اس طرح کرتے 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 جلافت نہیں نو سال جلافت اللہ ایک لمبی کھالی ہے اچھا فری صاحب یہاں پر جو میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ یہاں آپ کے اردگرد لوگ جمع رہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ لوگوں کے کافی کام کرتے ہیں کافی کام آتے ہیں تو مگر بہت سے لوگ یہاں پر بہت پریشان ہیں جس میں پانی کا بھی مسئلہ آتا ہے سیوریش کی لائنوں کا مسئلہ ہے تو اسی ایشیوز کے لیے جیسے میں نے بھی دیکھا یہ آج کل چل رہا ہے مرتضہ وحب صاحب کو ایڈمنسٹرٹر کراچی بنایا گیا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا بولیں گے اور سین گورمنٹ کا یہ فیصلہ ہے تو اس فیصلے کے تحت آپ کی کیا رائے ہے مرتضہ وحب کو برائنی جارہ بن گئے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو اس کا فہمیلی بیگرانڈ ہے اس کے والد صاحبی جنرلیس تھے مرتضہ وحب صاحب کے وحب صحیدی کی صاحب اور اس زمانے کے بہت بڑے جنرلیس میں ہوتے تھے اور اس کو چینل بھی نہیں دی پی ٹی وی کی علاوہ تو وہ جیسے ماں باپ کا بیٹا ہے جو صلاحیت ہوئی ہے بھرپور ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ اچھا کام کرے گا اس شہر کا بیٹا ہے پڑھا لکھا بیٹا ہے تنکیت برداشت کرتا ہے اور بے جار تنکیت کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کراچی شہر میں تبدیل رائے گا اللہ اس کی مدد کرے اور اس کو موقع دے جو آنے والے جو isn't جو پادی کے نہیں ہے میں سب کی عجاز کرتا ہوں سب کا احترام کرتا ہوں میں اس چیزے کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سب بندے میری بندے وہ آنے والے وہ بندے تو میں کوشش کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے کام مسکوں اور میں ان کے زیادہ کام کرتا ہوں جو میرے پابی کی رفرنس سے نہیں آتے کیونکہ میں نے مولا علی کی پڑی حدیث کہ مولا علی نے کہا جب کوئی انجانہ آپ کے پاس آئے یعنی میرے پاس ہی ایسے شخص کے بعد جائے جو مسائل حل کرنے کا قدر دکھتا ہو سلاحیے دکھتا ہو تو اس کے کام کو کر دیا کرو اگر اس کا کام جائز ہے تو صحابی نے پوچھا کہ مولا ہے آپ تو یہ کیا بات کر رہے ہو وہ نہیں جانتے کیسے کام کر رہے انہوں نے کہا وہ ان کو نہیں جانتے ہیں لیکن اس شخص کو تو اس بندے کے پاس اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا کام کرو کیونکہ اللہ نے آپ کے شکل میں اس کا مددگاہ تراش کیا ہے تو میں اسی حدیث کو رکھتے ہوئے مولا علی کی میں پیس پر عمل کرتا ہوں اور میں پیپلز پارٹی کا کام کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے میرے پارٹی کے لوگیں لیکن مجھے زیادہ خوشی ان پر ہوتی ہے جو پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں چاہے ان کا کچھ تعلق جماعت سے ہو چاہے وہ کسی مذہب یا کسی فرقے سے ہو میں نہیں پوچھتا ہوں تو مسلمان ہیں ہندی ہو حیسائی ہو میں نہیں پوچھتا ہوں تو شنی ہو میں کہتا ہوں کہ اپنا کام بتا اور کوشی کروں گا اور میں آپ کو یقین منا جانے آپ کہ جب میں ان کے کام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری ایسی مدد کرتا ہے کہ ان کے کام ہو بھی جاتے تو یہ تو اللہ کا شکر اس سے لوگ آتے کہ میں عزت بھی دیتا ہوں محبت بھی کرتا ہوں اور یہاں تو یہ دفتر بھی تو آپ دیکھتے ہوں گے گھر پہ بھی لوگ آتے تو میرا گھر بھی آزر ہے میرا دفتر بھی آزر ہے میں آگر روڈ پہ بھی ہوں اور کوئی آگر آکر مجھ سے مدد بھانگے اور اس کی مدد جائز ہو تو میں روڈ پہ دفتر لگا رہا تھا کہ جس جن پاکستان میں آزادہ انتخابت کراچی سے چھترال تک ہوں گے کوئٹہ سے کشمی تک ہوں گے آزادہ نہ جس میں ایک ووٹ کی جس میں ووٹ کی توہین ہو نہیں بھرزاش کریں گے جس میں ووٹ کی عزت ہو یہ وہ نواز شریف والے عزت نہیں ہے یہ پیپس پاڑی کہ ووٹ آزادہ نہ اس ملک میں دلے پیپس پاڑی یہ دے گی اور ہمارے تو نعرے کے حصہ کہ وزیراعظم ویر رضی تو برنگی لیکن پھر ابھی ہم کہتے ہیں ہمارے ملکوں نوزیوان کہتا ہے بلاول بھٹو وزیراعظم بلاول وزیراعظم تو ہمارے تو بلکل یہ یقین ہے کہ آزادہ اندخل کراؤ انشاءاللہ بلاول بھٹو پاکستان کا وزیراعظم بنے گا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ مشینیں صحیح رہیں گی یا نہیں رہیں گی وہ مشینیں ایسی ہیں جو امران خان کی وہ سرائے مشین ہیں جو نوٹ بناتی ہے یہ مشین ووٹ بنائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مشین کو تمام سیاسی پاٹیوں نے ریجیک کر دیا اور میں سمجھتا ہوں ہماری پاٹی کی سنڈر کمیٹی اور ایک کمیٹی بنی ہے اپنی جو ہماری مرکزی شریر رامان اور مختلف پیادت ہے اس میں اور پاٹی کی اور بھی پاٹی انہوں نے اس کو ریجیک کر دیا تو ہم کسی مشین کو نہیں مانتے نہ سلائی نہ الیکشن کے مشین کو بانتے ہم بانتے عوامی مشین کو اور عوامی مشین سالے سے ووٹ دی رہی ہے بلدیادی اندخابہ تو یا قومی سوائی ہم اس بنیاد پر الیکشن ہریں گے اور انشاءاللہ اسی مشین میں عمران خان کو سیدھیں گے اس کے موہوں کو آپ کا پاکستان نہیں ہے یہ ہم سب کا پاکستان ہے یہ تیرہ پاکستان ہے یہ میرا ہی پاکستان ہے تو یہ ہم سب کا پاکستان ہے اللہ اس کے سلامت رکھے قیامت تک اور زیادہ کرونہ ہے تو کرونہ کے لیے جو اسوپیس گورنی نے دی ہے اس پہ سنجیزگی سے عمل کرنا چکے اس پہ بہت زیادہ اب میں تو تھوڑا وہ ہٹا دی ہے میں نے تھوڑا کبھی کے پہتتا ہوں کیونکہ میں نے ویکسین لگا دیا ہے اور دونوں ڈوز لگا دی ہیں تو اس پہ خیال کرنا چکے اس پہ پوری دنیا میں کافی قیمتی جانے زائے ہوئی ہے ہر جان اس گھر کے لیے جس گھر کا وہ فرد ہے باپ ہے بیٹا ہے ماں ہے مطلب یہ جان اتنا اس کا سستہ نہیں ہے تو اس پہ اعتبار کریں اس پہ خیال کریں جو گورنمنٹ ایسوپیس دے لیے چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس پہ عمل کریں تاکہ ہماری نسلے آنے والی نسلے وہ محفوظ ہو سکے کیونکہ پتہ نہیں سائنس ترقی کر رہا ہے دنیا ترقی کریے تو اس طرح بہت سے مرز بھی ترقی کر رہا ہے بہت جو مرز جو بیماریاں ہم سنتے نہیں تھے آج سے چالیس سال پہلے بیچ سال پہلے وہ ہم سن رہے ہیں ان کے نئے نام آ رہے ہیں تو ہمیں احتیار کرنا چیئے کرونا کو سیریس دےنا چیئے اور انشاءاللہ پاکستان بیتر رہا ہے اس پہ سے لی ہماری سین حکومت نے جو اقدامات رکھائیں تو اس پہ بھی کافی اپچا رسپانس آیا تو اس کو سیریس دے پورا پاکستان کشمی دل کی سارے علاقے جو ہمارے میں تفہر ہوں پوری دنیا کو پوری دنیا کو احتیار کرنا چیئے کیونکہ یہ مرض ہے اور مرض سے لڑنا بھی ہے اور اس سے بچنا بھی ہے آج ہم موجود تھے پیپر سیکرڈیٹ میں پیپر سیکرڈیٹ کے انچار فرید انساری صاحب کے ساتھ جن سے ہم نے سیاسی گفتو گو کی اور ہمارے ساتھ تھے کیمرامین بابر علی کے ساتھ محمد عمجد حنیف مترو 7 News پکستان